السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر 661 مشورے کی اہمیت حصہ نمبر تین عمرہ ثلاثہ کی شرعی حیثیت امارت قائم ہو چکی ہے دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد مشورے کی اہمیت حصہ نمبر تین کن امور میں مشورہ کیا جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشورہ کہاں اور کن چیزوں میں کیا جائے اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ جن امور میں شریعت کا فیصلہ متعین ہے مثلا کوئی چیز فرض ہے یا سنت ہے یا حرام ہے تو ان امور میں مشورے کی کوئی ضرورت نہیں اور ان امور میں مشورہ جائز بھی نہیں ہے مثلا کوئی شخص یہ مشورہ کرے کہ نماز پڑھے یا نہیں زکاة دے یا نہیں حج کرے یا نہیں یہ چیزیں مشورے کی محتاج نہیں ہیں یہ امور تو اللہ تعالی کی طرف سے متعین ہے اور ان عوامر پر عمل کرنا ہر حال میں ضروری ہے اسی طرح جن چیزوں کو شریعت نے منع کیا جیسے زناکاری شراب خوری ڈاکہ زنی وغیرہ تو ان میں بھی مشورے کی کوئی حاجت نہیں ان سے تو بہرحال رکنا لازمی ہے البتہ طریقے کار کے بارے میں مشورہ کیا جا سکتا ہے جیسے حج میں جانے کے لئے مختلف راستے ہیں بعض پرامن ہیں اور بعض میں خطرہ ہے تو اس موقع پر تجربے کار افراد کی رائے معلوم کی جا سکتی ہیں کہ ان مختلف راستوں میں اس کے لئے کون سا راستہ بہتر ہوگا یا اس طرح ایک شخص مریض ہے اس کو تردد ہے کہ مجھ کو اس حالت میں تیمم کی اجازت ہے یا نہیں اس بارے میں اطبعہ یا تجربے کاروں سے مشورہ کیا جا سکتا ہے اس طرح وہ احکام اور مسائل جن کے بارے میں قرآن اور حدیث اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم یا صلف کی کتابوں میں کوئی سراحت نہیں ملتی ہوں جدید اور نئے زمانے سے ان کا تعلق ہے تو ان امور میں مشورہ کرنا نہ صرف جائز بلکہ ارباب فقہ اور صاحب نظر علماء دین سے ان کے بارے میں پوچھنا اور حکم شرعی معلوم کرنا واجب ہے مثلا بغیر امیر کی شرائیت اس کے بارے میں علماء وقت پر ادائیگی فرض کے بعد سب سے پہلا اور اہم فرض یہ ہے کہ بغیر امیر والی عالمی شرع کے بارے میں فتوہ دیں کہ اس نئی تنظیم کی شرعی حیثیت کیا ہے جائز ہے کہ ناجائز اس میں حصہ لینا یا نہیں لینا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے بعد اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کا حکم صراحتا قرآن میں نازل نہیں ہوا اور آپ سے بھی اس کے متعلق کوئی ارشاد ہم نے نہ سنا ہو تو ہم کیا کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایسے کام کے لیے اپنے لوگوں میں سے عبادت گزار فقہ کو جمع کرو اور ان کے مشورے سے اس کا فیصلہ کرو کسی کی تنہا رائے سے فیصلہ نہ کرو معارف القرآن دار العلوم والوں پر فرض ہے کہ فتوہ دے تاکہ اس محلال دور ہو سیاسی و دفاعی مشورہ دینی عمر کے علاوہ سیاسی معاشی معاشرتی سماجی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں پیش آنے والے معاملات میں بھی مشورے کو اپنانا چاہیے مثلا ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہو تو فوج سے اور حربی ماہرین سے مشورہ لیا جائے اسی طرح معاشی مسائل پیش آئے تو اکنومک اور ماہرینی تجارت وغیرہ سے مشورے لیا جائے امور طبعیہ جیسے بھوک اور پیاس کے وقت روٹی کھانا یا پانی پینا اس میں مشورہ کرنے اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہاں بیماری کے وقت یا مختلف اغزیہ اور اشربہ کے استعمال کے بارے میں کسی حکیم یا ڈاکٹر سے مشورہ لینا مستحسن ہے یہاں اس پہلوں پر بھی نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشورے کی ترغیب اور ہدایت تو دی ہے مگر اپنی رحمت عامہ کی بنا پر چند مخصوص جگہ کے علاوہ انسان کو باندھ کر نہیں رکھا کہ بندہ کوئی معاملہ بلا مشورہ کر ہی نہ سکے بساوقات اہم معاملات پیش آتے ہیں اور ایک تجربہ کار انسان کو اس کے انتظام اور انسرام اور حل کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کسی صاحب عقل و دانش سے مشورہ کرے گا تو اس کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں بتلا سکتا اس حالت میں اگر وہ بلا مشورے کے کام کر بیٹھے تو کوئی حرج نہیں اسی طرح بعض معاملات کے بارے میں مشورہ نہایت اہم اور ضروری ہوگا اور بعض جگہ درجہ استحصان میں رہے گا مشورہ کن لوگوں سے کیا جائے مشورہ ہمیشہ ایسے شخص سے کرنا چاہیے جس کو متعلقہ معاملے میں پوری بصیرت اور تجربہ حاصل ہو دعوتی کام میں انہی لوگوں سے مشورہ لیا کرے جن کی عمریں تسلسل کے ساتھ اس کام میں لگی ہوئی ہوں اور دینی معاملات میں ماہر اور صاحب نظر عالم دین سے مشورہ کرنا چاہیے اور کسی بیماری اور جسمانی صحت کے بارے میں کسی اچھے حکیم اور ڈاکٹر سے مشورہ لیں گے الغرض جس طرح کا معاملہ ہو اسی فن کے ماہرین اور تجربہ کار کا انتخاب کیا جائے کیونکہ تجربے کے بغیر صرف علم اور عقل کامیابی سے ہم کنار نہیں کر سکتے گویا مشورہ لینے کے لیے عقل اور تجربہ دونوں کا بیک وقت موجود ہونا نہائید ضروری ہے ایک دوسرے کے بغیر صحیح رہنمائی نہیں مل سکتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اشارت فرمایا اقل مندوں سے مشورہ کرو کامیابی ملے گی اور ان کی مخالفت نہ کرو ورنہ شرمندگی ہو گئی حضرت عبداللہ ابن حسن نے اپنے صاحبزاد محمد بن عبداللہ کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا جاہل کے مشورہ سے بچو اگچے کہ وہ خیر خواہ ہو جیسا کہ اقل مند کی دشمنی سے بچتے ہو کسی میں اگر اقل اور تجربہ نہیں ہیں تو وہ مشورہ کا احل بھی نہیں ہیں اگر اس سے مشورہ کیا جائے تو پہلے وہ مشورہ ہی کیا دے گا اور اگر مشورہ دے گا بھی تو اس مشورہ سے کیا فائدہ اس لیے مشورہ کے لیے اقل مند ماہر اور تجربہ کار ہونے کی شرط لگائی گئی ہے اسلام والی یعنی امیر والی شرائیت اور کمیونسٹ یعنی بغیر امیر والی شرائیت میں یہی بڑا فرق ہے کہ اسلامی شرائیت کا تعلق اہلیت سے ہے اور کمیونسٹ اور جمہوریت کا تعلق اکثریت سے ہے جس پارٹی کو اکثر لوگوں نے منتخب کر لیا وہی حکمرانی کی حق دار ہے چاہے ووٹ دینے والے پاگل اور دیوانے ہی کیوں نہ ہو یہی وجہ ہے کہ جمہوری نظام ایک تبہکن نظام ہے اقل و خرد سے اس نظام کا کوئی واسطہ نہیں ہے اسلام نے اپنا نظام اسلامی شرائیت پر رکھا ہے یعنی ماہرین تجربہ کار اور اقل مندوں کے مشورے سے کوئی فیصلہ صادر کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات شیخین صدیق اقبر اور فاروق عظم کی رائے کو جمہور صحابہ پر فوقیت دیتے اور آپ ان دونوں حضرات سے مخاطب ہو کر فرماتے جب تم دونوں کسی رائے پر متفق ہو جاؤ تو میں تم دونوں کے خلاف نہیں کرتا معلوم ہوا کہ محض کسرت کا شریعت اسلامی میں کوئی اعتبار نہیں قوتِ اقل اور بصیرت اہم چیز ہے اسی طرح مشورے کے لئے ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے اسی طرح مشورے کے لئے ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو متقی اور دیندار ہو اور جس میں اللہ کا خوف اور عند اللہ جواب دہی کا احساس ہو اس کے مشورے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور جس میں اللہ کا خوف اور عند اللہ جواب دہی کا احساس نہ ہو اس کے مشورے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا پتہ نہیں اس نے صحیح مشورہ دیا ہے یا نہیں ممکن ہے کہ اس کے نزدیک دوسری رائے بہتر ہو یا محض نقصان پہنچانے کے لئے اس کو یہ رائی دی ہو تاکہ مشورہ کرنے والے کو نقصان اور پریشانی میں دیکھ کر ہسی اور مذاق کا موقع مل سکے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پرانے زمانے کا کوئی بخص دل میں چھپا ہوتا ہے اور وہ موقع کی تاک میں رہتا ہے غلط مشورہ دے کر نقصان پہنچانے میں وہی بدلے کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے لیکن جب آدمی میں اللہ تعالی کا خوف ہوگا تو اس طرح کے احتمالات اور امکان سے دل مطمئن ہوگا اسی لئے اہل علم نے لکھا ہے کہ مشورہ دینے والے کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہمدردی کا جذبہ ہے یا نہیں اگر ہمدردی کا دعیہ نہیں بالخصوص مشورہ لینے والے کے حق میں مشیر کا دل حسد کینا اور بدخائی سے پور ہو تو اس سے مشورہ ہرگز نہیں لینا چاہیے اس کا مشورہ سمع قاتل سے کم نہیں ہوگا جاری عمرہ ثلاثہ کی شرعی حیثیت وقت کے امیر کے ہوتے ہوئے سابقہ امیروں کی انہی باتوں کو لیں گے جو متواتر چلی آ رہی ہوں اور وہ شریعت کی خلاف نہ ہو لیکن موجودہ امیر کی بات ہر حال میں ماننی لازمی ہے حدیث شریف میں اشارہ ملتا ہے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لے آئیں تو انہیں بھی میری ہی اتبا کرنی ہوگی یعنی جس طرح سارے نبیوں پر ایمان رکھیں گے لیکن اتبا صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کریں گے اسی طرح حضرت علیاز حضرت یوسف اور حضرت انام الحسن رحمہ اللہ علیہ مجمعین کی قدر و عظمت سے ہمارے دل تو معمور ہو مگر اطاعت صرف اور صرف موجودہ امیر حضرت جی رابع مولانا محمد سعید صاحب دامت و برکاتو ہم ہی کی کریں گے مراکس کے ذمہ دار اپنے بیانوں میں مذاکرات میں ہدایات میں حضرت جی مولانا سعید صاحب کا نام احتمام سے لے ویں ان کی باتوں کو چلائیں تاکہ امیر کی عظمت قلوب پر منقش اور چسمہ ہو رہی ہوں اس طرح کے احتمام سے خواس اور عوام کے قلوب اجتماعیت کے ساتھ اپنے امیر کی طرف مائل ہوں گے یہ باتیں قلید ہیں اجتماعیت کی امیر اور معمور کے رشتے کو جان بخشنے کی حضرات صحابہ کا یہی معمول تھا شبہات کا ازالہ آئیمہ اکرام کی باتوں کو قیامت تک چلنا ہے اس لیے کہ ان کی باتیں شریعت ہیں اور شریعت قیامت تک کے لیے ہیں لیکن دعوتی کام شریعت کو قائم کرنے کے لیے ہیں وقت کے حساب سے دعوتی ترتیب میں جزوی طور پر رد و بدل ممکن ہیں مگر شریعت متحرہ بدلنے والی نہیں اس لیے صحابہ کرام آئیمہ عظام اور محدثین اور مفسرین کی باتوں کو ان کے ناموں کے ساتھ چلایا جائے گا تمبی مسلمانوں کو ہمیشہ سے گزرے ہوئے لوگوں کے فیصلے اور ان کی تاریخی واقعات کی وجہ سے نت نئی مشکلات کا سامنا رہا ہے ان پریشانیوں سے دور رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا یہ امت ہے جو گزر گئی جو اس نے کمایا اس کے لیے وہی ہے اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا اور تم سے ان کے عامال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا دعوت دین موجودہ وقت کے دعوتی کام کے تقاضوں کو وقت کے امیر کی نگرانی میں ادا کرنے کی دعوت دیتا ہے تازہ ترین اصول اور مسائل کی روشنی میں وقت کے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلتے رہنا ہی اصل اطاعت ہے ہاں اگر موجودہ وقت کے امیر کی ہدایات ناکافی ہوں تو پھر اصلاف کی طرف دیکھا جائے گا الحمدللہ کے موجودہ حضر جی رابع دامت و برکاتوں کی ہدایات اور تصریحات اور توجیحات اس قدر تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی اس لیے ذمہ داران مرکز پر واجب ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات کو اخص کرنے کے لیے مرکز نظام الدین اور وہاں کے شورا اور امیر محترم کی طرف حمتا متوجہ رہیں ورنہ وہ اپنے علاقے کے متبعین اور معمورین اور ساتھیوں کی کما حقہو تربیت نہیں کر سکیں گے یہی ایک منظم نظام دعوت ہے جو کتاب اور سنت اور صیرت طیبہ سے ثابت ہے میڈیا میں ایک آمیانہ سوال گشت کرتا رہتا ہے کہ امیر کا تقرر ارباب حل و عقد ہی کرتے ہیں مولانا ساتھ صاحب کو امیر کس نے بنایا جواب جو لوگ جس کام اور جس مشن کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں انہیں کام کرنے والوں میں سے چند ذمہ دار احباب کے جن پر اس کام کے کرنے والے اعتماد رکھتے ہیں وہی ارباب حل و عقد کہلاتے ہیں اور وہی پرانے احباب آپس کے مشورے سے کسی شخص کو امیر مقرر کر دیتے ہیں جسے ساری جماعت بگیر کسی افتراق اور مخالفت کے خوشی خوشی قبول کر لیتے ہیں اور وہ منتخف شخص اس جماعت کا امیر مقرر ہو جاتا ہے سن دوہزار سترہ کے ٹونگی بنگلہ دیش کے عالمی اجتماع میں تقریباً دو سو ایک ملکوں کے مبلغین اور عرب و عجم کے تقریباً ایک لاکھ علماء کرام اور تین میلین کے مجمع نے بیک وقت منا ساتھ صاحب کے امیر عالم ہونے کا اعلان کیا اور سب نے اسے تسلیم کیا اور حضر جی رابع کے خطاب سے نوازا اور پینتیس ملکوں کے عربوں نے بیت سنا یعنی جس طرح بیت اقبہ اول اور ثانی کی گئی تھی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیت ہوئی تھی وہی بیت عربوں کے ملکوں کے ذمہ داروں نے مولانا ساتھ صاحب کے ہاتھ پر ایک کے بعد دیگرے ملک والوں نے بیت کی جو واقعی مخلص دائی ہوگا وہ مذکرہ بالا ہدایات کو کمہ حقہو لے گا اور جن کے قلوب امارت اور امیر کے بارے میں زنگ آلود ہیں وہ خود کو دھوکہ دینے والے ہیں یکسوئی کے ساتھ اپنے امیر کی اطاعت میں قربانیوں کے ساتھ چلتے رہنا یہی ہمارا معمول ہے اور یہی ہمارا وظیفہ اور یہی ہمارا شعار ہے اللہ تعالی انسانیت کو ہدایت سے سرفراز فرمائیں آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العلی آمین آمین